بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لازمین بڑا دن ہے بہت لیکن اس سے پہلے عرشد شریف کی شہادت اتنی آسان شہادت نہیں تھی تیس منٹ اس نے عذیت کاٹی آٹھ سینئر ڈاکٹروں کے بورڈ نے ابھی یہ بات بتائی تیس منٹ ان قاتلوں کے لیے انشاءاللہ بڑے بھاری ہوں گے وقار خورم کون ہے یہ کون بتا سکتا ہے آزم سواتی کی جان بھی شدید خطرے میں عمر مطین، عمران ریاض، وقار ملگ یہ بہت سارے کچھ ایسے لوگ نشانے بنے شہادت شریف حکومت کے بڑے نام جو ہے لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کے بڑے بروج گرنا شروع ہو گئے کیونکہ حکومت کا اطلاع ملی ہے کہ پولیس کے بڑے افسران جو اپنی پیٹی ہیں عمران خان کو دینے کو تیار ہیں لانگ مارچ کے دوران تو اس پر ان کا کیا رییکشن کیا کیا انہوں نے اسلامباد میں جو سنٹورس پر آپ کو پتا ہے بڑے اہم لوگوں کی آمد کا سلسلہ ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے معاملات بہت سخت ہے خبر کی تحقیق بڑی مشکل ہے اس وقت لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آگے اللہ جانتا ہے کیا ہوگا تفصیل ساری اب تلواریں دو ہیں نیام ایک ہے اور اب ایک پیج پر آنا عمران خان صاحب کے لیے واپس حکومت میں جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تو ممکن نہیں ہے یہ درمیانی معاملات کو رکھنے کے لیے اب کوشش کی جاری ہے کہ بیرونی ممالک سے بھی مدد طلب کی جائے اس کی میں تفصیل دیتا ہوں آپ کو جنرل صاحب کو اور امپورٹڈ حکومت کو کچھ ممالک کی آشیرواد ملی ہے بقاعدہ طور پر لیکن فیصلہ بلاخر عمام کرے گی پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ ایک امرجنسی مارشلہ جو ہے یہ پہلا مرحلہ حصوبوں کو وفاق کے انڈر کر دی ہے تمام طاقت چھین لی قانون میں وہ کھلوار شروع ہو گئے ہیں معاملات اب خراب ہی ہوں گے فیلال جو دیکھیں اب تک جو مینس ٹیم میں بھی کچھ خبریں اس طرح کی آ چکی ہیں کہ ریڈ سون کی جو سیکیورٹی و معمور فوج ہے اس کو آگے بھیجا جا رہے ہیں مطلب مظاہرین کے امنے سامنے لانا اور پھر باقی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اور یہ دیکھیں کہ اسی لئے ہائی کمان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ معاملات اب ناممکنات کی طرف جا رہے ہیں معاملہ جو کل تک میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکلے جو میری اسیسمنٹ ہے لیکن افسوس کے ساتھ اب یہ کچھ ایسے لگ نہیں رہا عمران خان صاحب کے لئے بھی اب واپسی کا راستہ موجود نہیں رہے گا عوام کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ حقیقت میں آپ کے پاس ترکی کا مادل آپ کو عزمانہ پڑھ جائے شاید کیونکہ یہ دیکھیں معاملات اس لئے سامنے آئے کہ عمران خان کی کال پر تو لوگ نکلیں گے سب کو پتہ ہے چاہے وہ کال دیں یا نہ دیں لوگ تو ویسے ہی نکلاتے عمران خان کے لئے اس زفہ تو باقاعدہ کال دی ہوئی ہے تو جس طرح یہ بھی اب میدان میں آ چکے ہیں تو حکومت میں اب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اس کا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح جائے ہے شام جائے اس کا مستقبل بڑا مشکل ہے اس حکومت کا اس طرح چلنا اس لئے کہ یہ کینسر کا آپ دیکھیں علاج جو ہے پیلنڈول کی گولی سے تو ہوگا نہیں مستقل بنیادوں پر اس کا حل نکالنا ہوگا تو حل بڑا مشکل نظر آ رہا ہے عمران خان کو بارحل یہ بہت سکتا ہے حفاظتی حسار میں لے لیں اور دعویٰ کرنے جن کی جان بڑی شدید خطرے میں ہے ٹیکنو کریٹس کی حکومت جس طرح مشاہد حسین چودی نصار حسین جیسے لوگوں کو سامنے لیا جائے تحریک انصاف کے بھی وہ لوگ ان پر جن کے لئے نرم گوشہ ہے دیکھیں ابھی عمران خان کی کچھ لوگوں کی پولیسی سے اختلاف بھی رکھتے ہیں وہ آپ کو ابھی سلانگ مارچ میں نظر نہیں آئیں گے میں ان کے نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا انہی لوگوں کے ساتھ ملا کر رہنماوں کو پھر حکومت کے ایک نیا سٹرکچر ایک سیاسی ٹیم کچھ پی ڈی ایم کے لوگ ایک ٹیکنو کریٹس سٹرکچر کی بات شروع ہو چکی ہے یہ معاملات اس مرحلے میں ہیں کہ اب دیکھیں کسی بھی وقت یہ اونٹ کوئی بھی کروٹ لے سکتا ہے اور اب آپ سامنے آپ کے کھل چکی ہے بات ساری جو ہم دکے چپ الفاظ میں بہت سار میں تو کرتا تھا خیم اس میں جو ریجین چینج آپریشن ہوا ہے ہمارا اس میں دل کی باتیں کمروں کی باتیں ملاقاتیں سات پردوں میں چھپے ہوئے جو لوگ ہیں یہ سارے اب کیمرے کے سامنے آگئے وہ اپنی تصویر نہیں بنانے دیتے تھے وہ یا سادے کی وہ بات کی میٹنگ میں آئے ماتھے پہ پسینہ تھا ٹانگیں کام پر نہیں تھیں اب حالات کچھ ایسے ہی تھے زبان سات نہیں دے رہی تھی بیانیاں جھوٹا تھا آنکھیں جھکی ہوئی تھی ہیں اپنی باتوں کی خود تردید یہ جو پریس کانفرنس یہ بقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کی گئی ہے ایک دن میں کل آٹھ پریس کانفرنس ہوئی ہیں آپ دیکھیں ان کا پھیکا ہوا یکا وہ جو کہتے ہیں جسے یہ سمجھے فیصل وارڈا وہ جب کام نہیں ہے صبح خود آگئے اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی کو اس فوجی کے گھر جانا چاہیے تھا جس کا ایک نہیں دو بیٹوں نے وطن کے لیے شہادت دی عرشد شریف اور اس کا بھائی اس وطن پر قرمان ہوئے جس ادارے کے لیے ان کی خدمات تھی جس کو یہ خود تسلیم کرتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں اس کی والدہ کے ساتھ ملتے ہیں لیکن چلیں لوگ تو یہ ان پر الزام قاتل کا لگا ہے لیکن چلیں آپ جنازے میں چلے جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں آپ جنازے پر بھی نہیں گئے وہ بھی ٹھیک ہے کم از کم پریس کانفرنس کا وقت عرشد شریف کے جنازے کے بعد رکھ لیتے تو کیا کیا منتی وہی این وقت آپ نے رکھنا تھا جب اسے منو مٹی دفنایا جا رہا تھا قرآن کی وہاں تلاوت ہو رہی تھی آپ یہاں بیانات دے رہے تھے کہ ہماری مرضی کے بغیر کیا وہ ملک سے باہر جا سکتا تھا تو جناب اس میں کوئی شک نہیں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا چاہے وہ عیسان اللہ عیسان ہو چاہے وہ میاں محمد نواز شریف ہو جو بھی اس ملک سے جاتا ہے وہ آپ کی مرضی سے جاتا ہے جو بلکہ واپس آتا ہے وہ بھی آپ کی مرضی سے آتا ہے چاہے وہ اس حاگدار ہو یا میاں شہباز شریف ہو آپ بڑا افسوس دیکھیں کہ انہیں نیوٹرل کہا گیا میر جعفر میر صادق لیکن مجھے ایک بیان بھی امران خان کا ایسا نہیں ملا جس میں امران خان نے کہا کہ میں آرمی چیف کو کہہ رہا ہوں آپ کیوں اڑتا ہو وہ تیر پکڑ کے لے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تعریفیں کر رہے تھے آپ کی رات کی تاریخوں میں ملاقات کرتے تھے سریعام آپ کو غدار سوال تو آپ سے بنتا ہے جب آپ کو وہ غدار کہہ رہے ہیں تو آپ ملاقاتیں کیوں کرتے تھے آپ اتنے ہی ڈسپلن کے اپنا بند تھے تو شہباز شریف پھر آپ کو ملنے کار کے ڈگی میں کیوں آتا تھا برکہ کس لیے پہن گیا تھا آپ نے خود اپنے ہر بیان کی نفی کی دوزار آٹھ سے کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں ہر چھے مہینے بعد ایک بیان آجاتا ہے ذرا یہ پریس کانفرنس انگریزی میں کر کے کسی انگریز کو دکھائیں اور ہلری کلنٹن تو ویسے ہی آپ کی مثال دے چکی ہے کہ ریاست کے اندر ایک بہت بڑی ریاست کی دنیا کی سب سے بڑی مثال پاکستان میں اور وہاں پہ فوج دیکھ لیں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم تو اگلی کبینہ کے نام بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے فائنل کر رہے تھے خاکان عباسی کے ریکارڈ پہ ہے بیان کہ وزراء کے نام دیئے تھے شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ میں گیٹ نمبر چار پہ جاتا تھا اندر شہباز شریف مولاقات کا اندر بیٹھا تھا مجھے باہر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا اور یہ اندر آپ کے پاس کیا کرتے تھے آپ ہر دور میں کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرتے ہیں ہر دور میں آپ کی سیاست کھل کے سمجھ نہیں آتی ہے خود آپ کا اپنا نواز شریف کہتا ہے کہ میری لڑائی عمران خان کو لانے والوں کے ساتھ ہے آپ کی طرف سے تو کوئی پریس کانفرنس وقت نہیں اس نے تو نام لیا بقیادہ اس نے کہا کمر باجوہ صاحب ملک کو تباہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں یہ نواز شریف کا بیان تھا آپ کو غصہ نہیں آیا نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہ اپنے سے جھوٹ کہا کیوں اب یہ اچانک کیا ہوا عمران خان نے آپ سے غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا اور مطالبہ تو آپی سے ہی بنتا ہے جو بات پبلک میں وہ کہہ رہا ہے الیکشن کرواؤ بھائی بند کمنے میں بھی وہی کہا یہ بات کہ جی تاہیات آرمی چیف بننے کی آفر ملان خان یہ جھوٹ ہے تاریخ میں کوئی تاہیات آرمی چیف بننے نہیں سکتا ایسی بات کر کے آپ نے اپنا بیانیاں خود غلط کر دیا سائفر آپ کے مطابق صحیح نہیں تھا تو پھر آپ نے امریکی صفیر کو ڈیمارش کیوں کیا کیوں نیشنل سیکیورٹی کی دو بڑی کانفرنسز کر دیں اور پھر آپ کی سٹیٹمنٹ یہ مداخلت ہے سازش نہیں اصل مداخلت تو آپ کرتے ہیں وہ بھی ایمولانس ہے کبھی 1940 میں قید اعظم رحمت اللہ کی غیر مرئی وفات پر تو کبھی عرشہ شریف کے گھر کے بار آپ کی ایمولانس ہے یہ مداخلت ختم نہیں ہو رہی سر یہ امران ریاض کے پیچھے جو آپ پڑھیں ہیں وہ مقار ملکی میں پڑھتے ہیں عامر مطین کے آپ پیچھے پڑھیں آپ کا ہر بیانیاں غلط ثابت ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں تنقید کریں تنقید ساتھ ہی چودری غلام سے میرے بڑے پیارے دوست بزرگ ارنما مسکین بندہ اس عمر میں آپ اٹھا کے لے گے کیا کریں گے انہیں ننگا دیکھ کر اور چودری صاحب بڑے بیبے آدمی ہیں سادے بنے ہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں انہیں کسی جوان کو اٹھا لیتے ہیں کسی بزرگ بچے دیکھیں بزرگ بچے اور بھوڑے جو ہیں وہ جنگ میں دشمن بھی معاف کرتے ہیں اور آپ تو دشمن کے بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ سے زیادہ یہ بات کون جانتا ہے چھوڑ دیں انہیں چودری صاحب کو خدا کے لیے صاحبی وہ آپ کے سامنے جو آپ نے بٹھا لی جو خود پوچھ رہا ہے میں لفافہ ہوں جناب سلیم صاحبی کا یہ سوال تھا ان سے جیسے عدالت میں جج سے ملزم پوچھے کہ جج صاحب کیا میں مجرم ظاہر ان کا کیا جواب ہے اچھا انہوں نے بڑے طریقے سے کہا ہم صرف اتنا سچ بتاتے ہیں جتنا ضرورت ہے حالانکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بلکہ تصویر وہ جتی بول آت میں پکڑی سب سے پہلے سلیم صاحبی نے آخری بول اوپر لکھا ریجیم چینج والے دن اب یہ تصویر تو ویسے بھی اسلام میں منع ہے تو انہوں نے لگا دی اس پہ تو اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی آپ کی تین چار نام اور اگلی پریس کانفرنس میں عمران کا ریاض کا صدیق جان کو بلائیں عمروطین کو بلائیں تو پھر آپ کی پریس کانفرنس میں تھوڑی جان آئی یہ جو اگلی پریس کانفرنس ہے یہ پیشلی سی سبق سیکھیں اس طرح ایک طرح تو کہتے ہیں سیاست میں ہم حصہ نہیں دیتے ہیں دوسری طرح ساری باتیں سیاسی ساری کی ساری باتیں سیاسی اور وہ کام کیا کر رہے ہیں شبار ایک طرح اسلامباد پولیس کی تنہائیں ڈبل کرنے جن کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں ملک دیوالی آئے دوسری طرح وزیراعظم جو وہ سیحالہ اکیڈمی پولیس اکیڈمی میں جا رہے ہیں کیونکہ پولیس کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ ناؤ لانگ مار شروع ہوتی ہے جو ہونا ہے ابھی بڑے بڑے افسران اپنی پیٹیاں اتار کے عمران خان کے سامنے اب دے یاد رہے ہیں ابھی وہ شبار شیف کے فوکل پرسن احمد جواد انہوں نے استیفہ دے دیا ضمیر کی آواز انہوں نے کہا میں ارشد شفریف کا کفن میلہ ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز پر استیفہ دے رہوں اور ریٹائر ہوں انہوں اس ملک سے لوگ بدل ہوتے جا رہے ہیں مارشلہ کا پہلا قدم انہوں نے رکھ دی ہے تمام آئی جیز پنجاب کے خیبر پختونخواہ کے افسران کو براہراس وفاق کے زیرے انڈر کر دی ہے براہراس ان سے احکام لیں گے سبائی حکومتیں تقریبا انہوں نے موطل کر دی ان کی طاقت ان سے لے لی انہوں نے کیوں کرنا پڑا انہیں امران خان نے تو بھی لانگ مار شروع ہی نہیں کیا وہ تو چیک چیک کر تھک گیا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پر امن ہوگا لانگ مارچ میں فیملی آئیں گی بچے آئیں گے آپ کے کیا ارادے ہیں کیوں فوج کو ریڈ زون سے آگے لارے ہیں اور رانہ سنولہ کا یہ بیان ہے نا مکو ٹھپ دیں گے حالانکہ اس رانہ سنولہ کی تشریف پر آپ کے کوڑے لگے ہوئے پہلے اس کی موچے اور بھمیں آپ نے مونڈی ہوئی ہیں اس کو اگر یاد نہیں ہے تو تصویر یہ لگ رہی ہوئی میں سے دیکھ رہیں گے سمجھ میں نہیں ہاتا جو لوگ آپ کے ڈنگے ہوئے وہ کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ عمر نامی عمر چیمن نامی وہ ایک صحافی جس کے ساتھ رانہ سنولہ جیسا ہی سلوک ہوا ہے وہ بھی عمران خان کی مخالفت میں ان کی حمایت کیسے گئے اس کی بھی تصویر دیکھیں اب تو عظم سواتی نے آج وہ بھانڈا پھوڑ دیا وہ نام بتا دیئے نام وہ ہی ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکے الحمدللہ دیکھیں میری خبر درست نکلی میجر جنرل فیصل نصیر اور سیکٹر کمانڈر فہین اچھا دیکھیں عظم سواتی نے کہا ان کو ہٹانے کا بتا لیکن ہوگا کہ آپ یہ مزید ظلم کریں گے نام تو وہیں ہیں عرشت شریف بھی یہی بتا رہا تھا نام تو وہیں سب کو پتا ہے لیکن کے لبوں پر لوگوں کے آتے نہیں تھے لیکن آپ تو آپ سن چکے ہیں آپ تو کھل کر آگے آپ کے کمنٹس تاثرات پیغام ملتے ہیں سارے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں یہاں بتا سکتے کیمرے کے سامنے بہت سارے لوگ اپنے پرائے دیکھتے ہیں یا پھر کسی دن کوئی ہے کوئی سنسنی کوئی میں پھلانا نہیں چاہتا کوئی ایسا الٹا سیدھا کام نہیں ہوگا لیکن جب دیکھتا ہوں کہ ڈالروں کے لیے انہوں نے اپنے اسی ہزار سے زیادہ لوگ بھی شہید کروائے عرشت شریف ایک صافی کہتا ہے چلے خیرم اس طرف چلا بنگلہ دیش دیکھ لیں الگ ہو گیا تیکنے بنگالیوں کے سامنے آپ پاک فوج کا ذکر کریں بلوچ لوگ میں بھی گاڑی میں پٹرول ڈلوار تھا وہ بلوچ لڑکا پچان کے مجھے کہتا ہے جی وہ ویڈیو میں یہ کہہ دیں میں نے کہنا یہ نہیں میں کہہ سکتا اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں کون سی ایسی ایمرجنسی تھی کہ انہیں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑا اصول ہوں تو کانفرنس میں نے پہلے کہا نا غلط تھی انہی نہیں چاہی تھی خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی سے بلکل بھی نہیں چاہی تھی کیونکہ وہ دیکھیں انہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے لبو لے جا ذرا چیک کرے کیونکہ ان کی پانڈ میں امران خان نے دبا کے رکھی تھی انٹرویو بھی لیا ایک سویلین وزیراعظم ان کے چیوے لے رہا ہے جسے ویسے ہی توہین سمجھی جاتی ہے امران خان نے کہا میرٹ پر لوں گا اور پھر انہیں لین ہی رہے تھی دل میں وہ رنج اور غصر نہ ہے نیچنل بھائی یہ انسان کی فطرت ہے پھر بلوچستان میں ایک تقریر منظر عام پہ آئی تھی جس میں وہ واضح طور پر جسٹس فائز عیسیٰ کے والد کے بارے میں خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پر شور سکر مچا تھا کہ سیاسی وابستگین کی نواز شیخ صاحب کے ساتھ ہے بڑا چرچہ ہند انہوں نے رہا ان تمام بنیادوں پر امران خان کسی کانٹرویوشیر شخص کو نہیں لگانا چاہتا ہے دنیا کی نمبروان ایجنسی ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ فیصلہ بارال اس لیے وہ چاہتے تھے کہ لیکن اپنے شعبے کے پروفیشنل اس میں کوئی شک نہیں فیصلہ امران خان کا قانونی اور آئینی حق تھا انہوں نے کہا نہیں اس میں بڑا فرق ہے امران خان اب جو درمیانی راستہ اس وقت اختیار کر گئے پوری کوشش کی انہوں نے کہ معاملات نہ خراب ہو لیکن مجھے یار ہے جب ماضی میں نواز شیف کا پھڑا ہوا تھا آرمی چیف سے میرے ذہن سے نام نہیں آرہا اس نے نواز شیف کو اپنے کمرے ملایا شہباز شیف بھی تھا وہاں سے ساری کرسیوں اٹھوا دی یہ دونوں بھائی اس وقت آرمی چیف کے سامنے کھڑے رہے اور وہ بیٹھا رہا آرمی چیف یہ حال تھا ایک وزیراعظم اور وزیراعلا کا اس وقت پھر جب رہیل چیف سن کی ملاقات ہوتی تو آپ دیکھیں اس طرح دو سربراہانے مملکت ملے ادھر بھی جھنڈے ادھر بھی جھنڈے پورا پینل ادھر بھی پینل تو اس سے زیادہ ماضی میں اب جاؤں تو پھر اور بہت زیادہ وہ میرے پاس مسالیں آنا شروع ہو جائیں گی پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ پھر اتنا آپ کو پتا ہے ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے لیمٹیڈ ٹائم آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی وزیراعظم جو غیر قانونی کام نہیں کرتا پاکستان میں پڑا لکھا ہو ایک برینڈ ہو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بھی ہو کرپشن کو کوئی داغ بھی نہ ہو سب سے بڑھ کر اسے خود آپ پسند کرتے ہیں کسی کے سامنے جھکتا نہیں اسی لئے پھر معاملات اس وزیراعظم عمران خان سے ان کے اخراب ہوئے ابھی جو پریس کانفرنس میں آئے تھے ڈی ای جیسے اپنی مرضی سے آئے تھے انہیں ادھارے کی تنی پروہ ہوتا ہے جزئی نواز شیف نے مریم نواز نے عیاض صادق نے خواجہ آصف نے ان کے ادھارے کی اینٹ سے اینٹ بھی جائے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوگا کیا کیا نہیں کہا کچھ نہیں ہوا کوئی پریس کانفرنس میں ساتھ ساتھ بیرونی کام بھی شروع ہوئے شیفار شیف نے دیکھیں ابھی جا رہے ہیں عمران خان کی سعودی عرب یا کسی میڈلیز کے بادشاہ کی بات نہیں مانتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا انگلی والا فسین تو درمیانی فری کا بھی سوچ ہے چین کو ڈالا رہے ہیں پاکستان کی ہمیشہ تاریخ جب ہمارے تنازعات جب بڑھ جاتے ہیں تو یا تو امام کعب آ کے تصفیہ کراتے ہیں کوئی ولی عید سعودی عرب کا کوئی امراد کا کوئی لیبیا کا یہ ہمیشہ درمیان میں ہی پڑھتے ہیں ظلفقالی بھٹو کے دور میں وہ تیارے جو آئے تھے آپ کو لینے لیبیا کے نواز شیف صاحب کے لیے مشرف کسا دیر تھی اس وقت سرور پیلس میں تو دیکھیں بارہ سال وہ جو جدہ میرے وہاں ٹیل ملے مناتے رہے وہ لبنان کا وزیراعظم کا بیٹا وہ سادہ ریری وہ اپنی ذاتی گارنٹی دینے آیا عمران خان میڈلیز کے کسی بادشاہ یا شہزادے کی بات نہیں سنتا وہ مجبوراً پرائم نیسٹ ہے تو وہ چلتا رہا چین کو البتہ شہبان شیف کوشش ہے کہ یہ ان کو سمجھ آیا کہ عمران خان کا جھکاؤ کیونکہ روسر چین کی طرف فورن پالیسی میں بہت زیادہ تھا انہیں پتہ ہے خیتے کیلئے بڑا ہے میں تو شہبان شیف کوشش ہے چین کے وہاں وزیراعظم سے مل کر معاملات کو ٹھیک کروائیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا لمبا معاملہ جائے گا وہ نومبر میں جا رہے ہیں پہلی سعودی عرب تو گئے وہاں انہیں محمد بن سلمان نے جو معاملات بتائے اب امریکہ اور سعودی عرب آپ کو پتہ ہے ہم نے سامنے آرہے ہیں بہت بڑی دھڑے بندی شروع ہو گئی ہے اس پر پوری ایک تفصیل ہے لیکن ہمارے اپنے معاملات بڑھیں اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑا انٹرنیشن مسئلہ ہے محمد بن سلمان کا معاملہ تو لیکن وہاں سے انہیں پوری آشیرواد ملی آپ کھل کے کریں یہ جو آپ کو نظر آرہے ہیں ان کو تھوڑی سین کی اندر کرنٹ آیا پیسوں کا یہ در سے ہی آیا ہوا فیلات کہ جی اکانومی شاہد ہم آپ ٹھیک کر لیں ایسا ہوگا نہیں کیونکہ تیل جو ہی مہنگ ہو نا آپ کی اکانومی اور دھرام سے گر جانیے کسی نے آپ کو مفقہ تو دینا نہیں ورنہ کب کا دے دیا تو نہ نہیں ابھی نا وقتی طور پہ سکتا آپ کو قرائے پہ چاہیے آپ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ آپ کو مدد شدد کریں لیکن اس مدد کے چکر میں یہ اپنا اندر اندرونی ملک میں تباہی نہ بڑھا کروا لیں گے اب لانگ بار شروع ہونے والے اور اللہ تعالی سے دعا کریں خیر ہو امن ہو معاملات ٹھیک ہو ادارے بھی اپنے ہیں فوج بھی اپنی ہیں ان کے اختلاف بھی ان سے اپنا ہے تنقید بھی اپنی ہیں اللہ کرے کوئی بہتری ہو آپ سب مل کر آج جمعہ ہے نماز پڑھ کے دعا کریں ابھی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ